موسیقی 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 اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جنگ وی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ اپیس راولپنڈی کی بات کریں تو راولپنڈی میں پہلے مسلم لیگ نون کا گھڑ رہی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا اور اب وہاں سے کامیاب ہوئے شیخ رشید صاحب اور دوسری طرف پی ٹی آئی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ عوام لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے دو رخ دونوں ایک دوسرے کے ہم رکاب عزیز جی یہاں پہ راولپنڈی میں پچھلے دنوں آئے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب انہوں نے وزیٹ کیا راولپنڈی کے لیے کیا اناؤنس بھی کیا کیونکہ ان کے بارے میں وزیراعلا کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ کمزور وزیراعلا شہباز شریف کے مقابلے میں ان کی اتنی ایکٹیوٹی نہیں ہے اگر وہ پنجاب میں بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں شیخ رشید صاحب کا تعلق بھی جو ہے وہ راولپنڈی سے ہے اور حنیف عباسی صاحب کا بھی جن کو ابھی تازہ تازہ عدالت سے بیل ملی ہے جی یہ چیزیں ہیں ان پہ ہم گفتگو کرتے ہیں ذرا ملکی لیول اپنی جگہ ہے ذرا راولپنڈی کی بھی بات کریں راولپنڈی میں کسی زمانے میں راولپنڈی کا استعارہ استعمال کیا جاتا تھا فوج کے لیے لیکن اب خیف جمہوری حکومتیں ہیں اور سیاسی معاملات ہیں اب وہ والی معاملات نہیں رہے اپنے مہمانان گرامی سے آپ کا تعرف کرائے دیتے ہیں جی شوکت رشید بار صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے اور تاجر ہیں اور راولپنڈی چیمر اور کومر سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وسیم عباس صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید سینئر صاحب ہی ہیں جی بار صاحب آپ سے شروع کر لیں بزدار صاحب کیا دے گئے آپ کو راولپنڈی کے لیے دے گئے بھی گئے یا لارے لپے ہیں سب سے پہلے آپ کی ذائع صاحب اربانی جو آپ نے ہمیں بلایا پی ٹی ای کا موقف جاننے کے لیے بزدار صاحب کا بڑا اچھا اور کامیاب دورہ رہا ہے جی ہمارے سٹی کا جس میں ہمارے تمام ایم پی ایز ایم این ایز حضرات مینسٹرز پیڈر مینسٹرز پروینہ مینسٹرز نے شرکت بھی گئی یہ کامیاب سے کیا مراد ہے اس میں کامیاب سے مراد یہ ہے کہ ساری پارٹی ایک پیج پہ جو کوئی تھوڑی بہت ریومرز تھے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے اس حوالے سے سارے ممبرز بگرہ ہے سوائے جازی خان یا فیض پنچوان کے باقی ان دو جازی خان تو گئے ہی نہیں ہاں گئے ہی نہیں وہ نہیں ہے ان کیسے اتجاج ہیں کامیاب میں اس پیرائے میں کہا رہا ہوں کہ ایک تو وہ لیڈیز کے لیے یونیورسٹی ایک اور دے گئے ہمارے فاطمہ جنابی میں یونیورسٹی کی طرح بچیوں کے لیے ایک جو دو پراجیکٹس ان کے گزشتہ دس سال یا بارہ سال پہلے جو مشرف کے دور میں وہ ممینسٹر تھے جو کالج اور سکولز نون لیگ نے سٹے لے لیے تھے ان کو رکوا دیا تھا کام ان کے اوپر دوبارہ بزار صاحب نے فنڈز بھی جاری کر دیا اور ان کے اوپر کام بھی ہو گیا یہ کر نہیں دیئے ہوں گے ابھی تو کہا ہی ہوگا بڑھ سوائی نہ کرو کر دیئے سر کر دیئے چلیں 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 ابائش صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں مجھے بڑھ صاحب کی بات سے نا وہ والی یہ یاد آگی ہمارے ایک سینئر صاحب ہی تھے وہ کوئی بھی وزیراعظم ابھی دورہ شروع بھی نہیں کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کامیاب دورے پہ آپ روانہ ہو رہے ہیں بڑھ صاحب آج آپ کی بات زنگی اجازم صاحب نے تو کارکنل سے معذرت کی ہے کہ ہم خاطر خوا کوئی کام نہیں کر سکیں اس لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں خواہ شاید ان کو یہ پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو بلا کر انہیں گھر میں معذرت کی ہے ان کی وہ کلپ آٹ چلا ہے تو اس کی علاوہ ان کی کوئی خاطر خواہ پینڈی میں تو ترکیادی کام سارے رکے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی کام ہوتا نظر نہیں تو نہیں آرہا یہ کہتے تو مان لیتے ہیں اچھا ملے وزیراعظم کی آنے جانے سے فرق پڑتا ہے یا وہاں پہ پی ٹی آئی کی کامیابی کی وجہ سے پہلے تو پڑتا تھا لیکن یہ پہلے وزیراعظم ہیں جن کی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے انہا کرو جی یار وہ آپ چاہیں مٹی کا بھی وزیراعظم رکھیں تو وہ تو وزیراعظم ہی ہوتا ہے نا یار کوئی فرق نہیں پڑا ہے اچھا لو جی بھٹ سار وہ تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا نہ پڑ سکتا ہے دیکھیں ہر کام کے کچھ لیمٹس کچھ ٹائمنگ ہوتی ہیں ابھی وزیراعظم ہو کے تین دن گئے ہیں بقاعدہ انہوں نے جلسے میں آناؤنس کیا ہے کہ مجھے دو کروڑ روپیہ خان صاحب نے پی ایم صاحب نے بھی فنڈس جو ہیں وہ ریلیز کر دیا یہ بات جلسے میں انہوں نے کہی ہے جلسے میں دو کروڑ روپیہ وہ اس کے ایک سٹوری آلڈی کالیج کی بنی ہوئی نا سر اچھا اس کے ایک سٹوری آلڈی بنی ہوئی ہے وہ جگہ آلڈی آلڈی لوکیٹ کی گئی ہے بقیدہ اس پچار دیواری بنی ہے اس کے دوسری مندل کے لیے اس کے لیے باتوں کے لیے فنڈس بدریالہ نے بھی دیئے ہیں اور پی ایم صاحب نے بھی دیئے ہیں ایک تو یہ ہو گیا ایک انہوں نے آلڈیریکشن یہ کی دوسری ہمارا سکس روڈ بے بچیوں کا آلڈج ہے اس کے اندر بھی ایک نئے کیمپس کے حوالے سے وہ آناؤنسمنٹ کر کے گئے ہیں تیسرا وہ ہمارا پنڈی کا رنگ روڈ آناؤنس کر کے گئے ہیں پچاس ارب روپے کا ور پروجیکٹ ہے اور چوتھا انہوں نے انہوں نے شوہ شریف نہیں کیا تھ آناؤنسمنٹ تک تو وہ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اتنے سارے انہوں نے پروجیکٹ آناؤنس کر دیئے بزدار صاحب نے آ رہا ہے ابائش صاحب آپ راضی نہیں ہو رہے پوری پنڈی کے لیے دو کروڑوں نے دیا ہے ریلیز ہوئے تھے نہیں نہیں صرف ایک کالیج کی بات کر رہا ہے صرف پنڈی کے لیے دو کروڑ ہوئے ہیں ریلیز تو دو کروڑی ہوئے ہیں اعلان تو شباز صاحب نے کیے تھے نہیں تو اعلانوں سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے اعلان تو وہ نئی فلم لگتی ہے تو وہ � چانگے پر بیٹھ کے ڈھول والا بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا اونر تھوڑی ہو جاتا ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا اس وقت تک تو فلم لگی نہیں ہوتی ابائش صاحب تھوڑا بہت راضی ہو جو گیا کام دوتا نظر نہیں آ رہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے بلکہ پنڈی کے تمام پروجیکٹ رک گئے ہیں تمام رک گئے کیا مطلب ہے؟ تمام ٹوٹل رک گئے ہوئے ہیں کوئی ایک پروجیکٹ چلتا ہوا یہ بتا دیں کہ یہ چل رہا ہے اس وقت کیوں جی؟ بیٹھتا ہے دے اصل میں پنڈی میں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے یہ جو بات کر رہے ہیں نا اصل میں سب سے پہلے تو ابھی ہماری حکومت جو پچھلی صاحب کا حکومتوں نے لونز لیے ہیں نا سر ان کو ان کی اقصاد ہمارے پر ڈیو ہوگی ہیں ٹائمنگز کے حساب سے ہمارا زیادہ فوکس آپ کے سامنے دیکھے آپ نے جیسے شاہ سلمان محمد بن سلمان آئے ہیں باقی لوگ یو اے ای کے آئے ہیں وہ ان سے ہم نے کام انٹرسٹ پہ کام سود کے اوپر لونز لیے ہیں جو آئی ای ایم ایف یا ورلڈ بینک بہت زیادہ انٹرسٹ پہ دیتے ہیں اس کو ہم نے ایک آہ انویسمنٹ کی صورت میں چائنہ سے لیا ہے جب وہ چائنہ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں بھی چلا ہے کہ آئی ای ایم ایف جو انٹرنیسل مانٹرک فنڈ ہے وہ ہم سے وہ شرائط یا وہ ایگریمنٹس پوچھ رہا ہے جو ہمارا اور چائنیز کا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے جس کے بارے میں ہمارے کہانے فنانس میسٹر نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ ہمارے پروجیکٹ پنڈی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں اس میں یہ نہیں کہ پنڈی ٹھیک ہے اس میں ہمارا اطراف کیا ہے ابھی ہمارے ودری خزانہ نے بھی اطراف کیا ہے باقی لوگوں در مہنگائی ہو گئی ہے لیکن یہ پچھلے جو چھے ہزار ارب سے تیس ہزار ارب تک ہمارا دس سالوں میں لون چلا گیا ہے اس کی ادائیگیوں کی وجہ سے ہمارے پر اپرابلم بنی ہے ڈیولیمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہم نے پروجیکٹ سناؤں کی ہیں ابھی ہمیں ساتھ یا آٹھ ماں ہو گا تو وہ ابھی ابھی دو چار سو سال چاہیے ہیں آج کیوں جی حوائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلی گیرمنٹ کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہوئی ہے صرف اس میں ایڈوکیشن میں ان کے پاس بسیں ہیں ان کے لیے فیول نہیں ہے اور بسیں کھڑی ہو گئی ہیں شاید ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہے کہاں سٹوڈنٹ کو لے جانے کے لیے جو بسیں استعمال ہوتی تھی ان کے لیے فیول بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کنڈکٹر ڈرور بھی نہیں ہے بسیں دی ہیں گورنمنٹ پنڈی کے لیے نہیں ہے اسلامباد کے لیے یہ پنڈی پنڈی کی اور اسلامباد کی جان شہر ہیں وہ پنڈی سے بچے لے کے ادھر آتے ہیں لیکن کھڑی ہو گئی ہیں اوہ 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 ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے اس چیئر کا وہ تو وزیراعلا نے کوئی پیسے نہیں دیئے کہ واجنہ چا پٹرول کی پیسے دیئے اس میں کوئی پیمنٹ نہیں کیا انہوں نے کیا منظور؟ بجٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس نہیں تو اتنے تو پیسے ہوتے ہیں یار پٹرول ڈیزل کے یہ یہ کنفرم کر لیں بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے بسے کھڑی ہو گئی ہیں دو سو بس ہیں یہ جو جس پر پروجیکٹ بات کہا رہے ہیں میرا خانہ وہ جو یو ایس سے کی نہیں صاحب گورنمنٹ کی جو دو سو بسوں کی اپروول ہوئی ہے دو سو بسیں مل گئی ہیں ان کے لیے یہ بجٹ ہے ہی نہیں ہے کہ ان کو فیول اور ان کی منٹینس کس طرح کی جائے ابھی تو وہ نئی بسیں ملی ہیں ان کی کیا کہتے ہیں منٹینس کا کہاں پر ذکر آگا ہے صاحب بیچ میں کچھ ہوتا ہے تائر پنچر ہوتا ہے نہیں وہ نئی بسوں کے تائر پنچر تو نہیں ہوں گے وہ پرانی بسیں ہوتا ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے جب اپنی استعمال بھی لیتا ہے ابھی اپنی اس کس طرح کیاں سے آگے فیول ہی نہیں ہے تو چلیں گے بچس بس ان کے لئے پٹرول کے لیے بجٹ ہی نہیں آئی چلیں گے بجٹ ہی نہیں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں اس لیے اس کو روڈ پہ نہیں لا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں جو نکتہ نظر یہ بیان کہا رہے ہیں نصر کہ ہمارے پاس فیول کے پیسے نہیں اور وہ بسیں آن روڈ نہیں ہو رہی ہے دیکھیں ہمارے پاس جو بھی جو میٹرو چل رہی ہے پنڈی سلامباد سے آپ کو پتہ ہے اس کی ایک پسنجر کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے اور ہم اس کے اوپر سب سیٹی کتنی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گوہر یہ ہمارا ابھی جو اس کا میٹرو کا ٹکٹ ہے وہ بیس روپے سمتنگ چال رہا ہے اور یہ کہتے ہیں سمتنگ نہیں بیس روپے بیس روپے یعنی پچاس یا ساٹھ روپے وہ ہمیں کاسٹ کرتا ہے کیسے یہ اس کی کاسٹ ہے نصر جو پروجیکٹ کے اوپر ہم نے ستر روپے لگا دیا جو ہم نے وہ ترکیش بسیں منگوائی ہیں وہ ڈرائیور رکھے ہیں ان کی ایک لیبر چارچز بھی تو بنتے ہیں نا وہ گورنمنٹ نے اس کے لوگوں کو خوش کرنے کیلئے کیونکہ یہ نمائشی پروجیکٹس ہیں نصر جب نمائشی پروجیکٹس آپ کرتے ہیں تو اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں جب آپ اصل کام کرتے ہیں بنیادی کام کرتے ہیں پھر آپ کو یہ پرابلمز نہیں آتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میٹرو کا پروجیکٹ ہے یہ نمائشی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے نا جی بلکل ٹھیک ہے تو پھر ابائشہ انہوں نے وہ نقل کیوں ماری وہ جو پشاور میں ہے جی وہ بھی نمائشی تھا جی بلکل وہ اس کے اوپر آپ کو پتا ہے ہماری ساری حکومت پرویس خٹک صاحب سے نراض ہے اس معاملے میں بقاعدہ اس کے اوپر انکوائری بھی ہو رہی ہے بی آئی ٹی منصوبے کے اوپر وہ آپ نے اس پریس میں ہی پڑھ لیا ہوگا کہ خان صاحب اس کے اوپر راضی نہیں تھی اس منصوبے بنانے کے حوالے سے کیونکہ ہمارے لوگ نمود و نمائش کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس حوالے سے پرویس خٹک صاحب سے یہ گلتی ہوئی ہے ہماری حکومت بھی ایک سیپٹ کرتے ہیں یہ گلتی ہے اور اب ہر روپیہ اس پر لگ گیا ہے اب آئی صاحب ڈبل پیمنٹ جی ڈبل سے بھی زیادہ پیمنٹ خان صاحب کی اپرویل سے ہی ہوا تھا اس تاہم انہوں نے خود حلال کیا تھا ہاں 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 وہ سوٹ کمیٹرو بنائیں گے اور دنیا دیکھے گی ہاں جی اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم جی میٹرو پر پیسے نہیں لگائیں گے ایڈیوکیشن پہ لگائیں گے سہت پہ لگائیں گے سہت پہ تو ہم نے ماشاءاللہ کافی کام کیا جی سہت کے حوالے سے تو اللہ کی فضل سے آپ کے سامنے وہ شوکت خانب بن رہا ہے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پولیو والی بات جو ہے نا وہ سہت کی بات مجھے یاد آگئی آپ پروگرام سے پہلے وہ پولیو کی بات کر رہے تھے میرے تو میرے تو میرے تو ایک طالب علم والا سوال تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ڈرگز کا کاروبار کرنے والے ہیں ہمارے شہروں کے اندر جو ہمارے بچوں کو ہیروین یا چرس وغیرہ سپلائی کر رہے ہیں کیا ان کے اوپر بھی اسی پیرامیٹرز کے اوپر سختی جاری ہے کیا اسی طرح ان کے اوپر بھی دھیان رکھا جارہا جیسے پولیو کترے پلانے کے لیے ہم اتنے زیادہ انٹرنیشنل جو ہمارے پاس فنڈز آ رہے ہیں یا جو ہمیں دے رہے ہیں پولیو کترے آپ پلائیں میرے اس کے اوپر یہ سوال تھا اپطال علم کی ایسیت سے کہ کیا اس میں مطلب لاجک ہے میری سمجھ سے پائے رہے ہیں ابائی سر یہ حکومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی ہے پورے ملک میں ہے پورے ملک میں پی ٹی آئی کی ہے تو کترے کون پلوائے رہے ہیں اور میں ان کو ایک اور انفرمیشن دے رہا ہوں کہ اپٹر باد میں ایک کمپلیکس آسپیٹل ہے اس کے ایم ایس کو ملنا اتنا مشکل ہے جتنا منسٹر کو ملنا مشکل نہیں ہے اچھا وہ کسی کا ہو سکتا ہے یا تو کسی جج جرنیل بیرک نیٹ کا داماد ہو یا سالہ ہو پی ٹی آئی کا بتایا ہو اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا اس کے لیے منسٹر کو بھی کمپلیکنٹ کی گئی ہیں لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے یہ طاقتور پاکٹس ہیں لیے آپ کی دیکھیں جو ہمارے پاس لارڈ پولیٹیکل موجود ہیں نا سر وہ اسی سسٹم میں سے انہی لوگوں میں سے آئی گئے اب ان میں سے جو لوگ اس آئیڈیا پہ یا اس پیرامیٹر پہ جو خان سب کوئی ہیں اس کے اوپر نہیں چل رہے وہ ریفائن ہو رہے آستا آپ کے سامنے ریفائن ہو رہے ہیں وہ آستا سٹھ جائیں گے نہیں ریفائن ہو رہے ہیں کہ نہیں ریوائز نہیں ہوں گے سر ریفائن ہو گے انشاءاللہ نہیں لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ زندہ رہیں گے سر انشاءاللہ زندہ رہیں گے مہنگائی تو نہیں ہوگی پچھلی مہنگائی کے آنے سے کیوں نہیں اب آئی شاہ مہنگائی ہوئی ہے سر مہنگائی ہوئی ہے سر میں ادراف کرتا ہے نہیں ہم حقیقت پسند ہے ہم نے آئیس سے امانتے ہیں میرے شعال میں سو پرسنٹ سے بھی جیادہ ہوگی اور وہ جو باقی چیز ہیں ایڈوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ جتنے پیسے لگنے چاہئے تھے اتنے ہی لگنے سر ہیلتھ کا میں نے آپ کو ایک ہسپیٹل کو بتایا ہے جو اس ایک جگہ سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اس میں آپ جائیں تو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے میڈیسن کوئی چیز بند ہے کوئی ڈاکٹر تک نہیں مل رہی ہے تو راولپنڈی میں راولپنڈی میں یہی آل ہے پھر آپ کی حکومت آنے کا کوئی لوگوں کو پتا تو چلے نا کہ کوئی حکومت تبدیلی آئی ہے کہنے سے تبدیلی آجائے گی نہیں کہنے سے تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے عمل سے آتی ہے لیکن آپ ہمیں تھوڑا ٹائم سپیس تھے ہمارا سر میں ہمارا پھر ایسن پھر ایسن پھر سال نہیں نہیں دھائی ہزار سال کتنے پانچ سال جو ہمیں عوام نے دیئے ہیں ووٹوں سے جن سے ہم منتخب ہو گئے ہیں انشاءاللہ ان پانچ سال کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو واضح تبدیل نظر آئے گی خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے پہلے دو سال مشکلات کا شکاہ مشکل ہو گئی ہمیں آپ کو یہ شاید یاد ہے کہ نہیں آن ایر خان صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ پہلے دو سال کافی مشکلات ہو کہ جو انہوں نے پیچھے کیا ہے اس کو ابھی آپ دیکھیں نا جو ہم نے ایک ساتھ دینی ہے آخر ہمارے پاس نہ تو وہ تیل کے کیوں ہیں جیسے سعودی عرب یا باقی ملکوں کے پاس آپ کی منت کس نے کی تھی آپ لوگوں نے منت کی تھی کہ طریقہ انصاف فوراں اقتدار میں آ جائے یار وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ الیکٹ نہیں ہوئے سیلیکٹ ہوئے ہیں اور ابائی صاحب بس یہ تو یہ اب کہہ رہے ہیں انہوں نے دعوے پہ بہت بڑے کیے تھے اگر کوئی کام ہو نہیں رہا ہے دیکھیں اتنا کام ہو رہا ہے جتنا ہونا شہیئے تھا کیوں بس یہ تو بندباب خود دیکھ لیں نہیں میرے دیکھنے سے نہیں ابھی تو آپ کے دیکھنے سے زیرو پرسنٹ کام ہوئے اچھا نہ کرے یار اتنا بھی نہ میں نے تھوڑا جاتھلکہ رکھو سر آپ یہ دیکھیں میں نے کہیں درمیان میں سر آپ یہ دیکھیں میں نے دیکھیں میرا ان کی طرح جنب آپ کی طرح دوزر میرا طلق اپٹر آباز سے ہے جی جی وہاں کی روڈیں دو ماہ سے بند ہیں ایم پی اے وہاں در پانچہ ہی نہیں ہے اور کوئی عوامی نمائندہ نہ ایمنے ایم پی اے وہاں کسی بندہ نے وزٹ نہیں کیا لوگ مر رہے ہیں یہ آپ کی حقوق عشتہ دہار ہے عبائی صاحب عبائی صاحب کے اس دکھ بری بات کے بعد میرا خیال ہے ایک بریک بنتی ہے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بریک لے لیتے ہیں ناظرینہ بھی لیتے ہیں ایک شاٹ بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جائے لیتا ہے موسیقی 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 ناظرین وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید وقفے سے پہلے ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی جب اقتدار میں آنے کے لیے کنٹینر پہ کھڑی بھی تھی تب وعدے تھے دعوے تھے گفتگو بہت تھی اور وہ گفتگو حکومت میں آنے کے بعد بھی جاری و ساری ہے اور احتیاطا عمران خان صاحب کی خدمت میں عرض کرنے کی ہے مقرر عرض کرنے کی ہے کہ اب آپ وزیراعظم ہیں تقریریں نہ کریں اور وزراء ہمیں باشن نہ دیں کام کر کے دکھائیں تو جتنا مرضی دل چاہے طویل عرصہ اقتدار میں رہیں لیکن اگر کام نہیں کرنا تو پھر کم از کم باشن نہ دیں اور کچھ تھوڑی بہت شرم بھی کر لیں چلیں اس حوالے سے تو یہ خیر گفتگو تھی بڑھ سا ایک چیز آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو یہاں نمائشی کام تھا شباز شریف کا یہ جو میٹرو تھی تو اس کا مطلب وہی نمائشی کام آپ نے بھی کیا کے پی کے میں چاہے آپ کے وزیراعلا نے کیا یا عمران خان نے لیکن تحریکیں انصاف نہیں کیا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ میں نے خود ذاتی طور پہ اسلامباد سے راولپنڈی راولپنڈی سے اسلامباد سفر کیا اس میٹرو میں اور اس کی ساری کیلکولیشن بھی کر کے دیکھئیں یہ بیس روپے میں بھی نقصان میں نہیں ہے ایک آٹھ آنے کا نقصان نہیں ہے کوئی بیٹھ کے تیہ کر کے تو چیک کر لیں اس میں جو پنجاب حکومت کی میاں شباز شریف صاحب کی اپنی جو ورکنگ جو عوام کے لیے ریلیز کیا نا وہ دو عرب روپیہ یہ مہانہ سبسیڈی دے رہے ہیں جی وہ چھوٹ بھی بولتے ہیں اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں اور وہ جھوٹ ابھی تک بولا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ ٹھکے دیں گے مختلف کو سفائی کا اس کو ٹھکا دے تو اتنے عرب روپیہ کا اور اس کو سکیورٹی کے نام پہ لوگوں کو ٹھکے دیے ہوئے ہیں وہ کس کو نواز رہے ہیں یہ فلان چیز کا فلان کو ہے ٹکٹنگ کا فلان کو ہے فلان یعنی یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو آپ دیں نا ان سے کہیں کہ جی جناب اس ٹکٹ آپ ہمیں چھپوا دیں دیے ہوئے نا سکیورٹی کمپنی اور باقی کو وہ فراد کام ہے ان کمپنی وں روپے اس دور میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا اس ان بندوں نے کیمرے کے سامنے کہا ابائی صاحب اس کیا علاج ہے اور اس کے علاوہ جو بندہ چھٹی کرتا یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تنخواہ کار لی جاتا ہے ہاں جی وہ اپنی جگہ دوسرے بندے کو دیکھے جاتا یا اس کی تنخواہ کٹ جائے کٹ جائے دیکھیں یہ جو پچھلی خرابیاں اس کے اوپر اسی کو ہم ٹھیک کرنے شروع ہوا لیکن سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جو ہماری ایکسٹرنل پالیسی پاکستان کی جو آئیسولیشن میں چلے گئے تھے ہم ادھر سے ریوائیول پہلے ہم نے جو مودی ہمارے اوپر پوری دنیا میں واویلا کرا تھا اس میں چلے آپ جن کا نام لی رہے ہیں ایک پیج پہ ہم ہیں سیرل مائیڈا ٹائپ کوئی چیز ہم تو نہیں مطالف کرا رہے ہیں ایک پیج بے نہیں ہے آپ ان کے پیج میں بھائی ان کو اپنے خاتے میں اچھے شیخ رشید صاحب کے راول پنڈی میں جتنی ایکٹیویٹی ہے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہے راول پنڈی میں صرف شیخ رشید صرف شیخ رشید صرف ایسی ہے ایسی ہے بلکل ایسی ہے تو یہ کیا بنا یہ تو کام نہ ہونے والی بات ہے ان کی سکول میں صبح صبح جائیں جو سکول ہیں میں سن کے ایران آگیا کہ جناب علی مزید داخلے نہیں ہو سکتے اور یہ جو وزیر تعلیم ہے جھوٹ بول رہا قوم سے جناب علی ہم اتنے داخلے کر دیں سر آج کل آپ وزر کریں سکول میں صبح نو بجے دیکھیں گیٹ کے بار کتنا لوگ بچوں کو لے کے کھڑے ہیں ان کو ایڈویشن نہیں مل رہے بھر صاحب یہ یہ تہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے ایک تو یہ سکول والی بات ہے اور دوسرا پنڈی میں کہیں نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی موجود ہے وہاں تو اس طرح لگتا کہ شیخ صاحب ہیں شیخ رشید صاحب بشمول شیخ رشید صاحب کو آپ کے سامنے ساری پی ٹی آئی نے سپورٹ کی ہے ٹھیک ہے وہ عمالی مسلم لیگ کے ایک ٹکٹ ہونا نے عمالی مسلم لیگ پر الیکشن لڑا راشد شفیق پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا ہمارے راجہ بشارد صاحب موجود ہیں جو بڑا اچھا کام کار رہے ہیں سرورخان صاحب ہیں وہ بڑا اچھا کام کار رہے ہیں راجہ بشارد صاحب نے تو بہت اچھا کام کیا ایم ایس کو فون کیا تھا بڑا وائرل ہو ہے بھائی صاحب آپ نے سن آیا سن اتنا کی تو انہوں نے نہیں دی اس کو دھمکی نہیں نہیں رہیں گے جو جس کے بارے میں جہاں تک میری معلومات ہیں نیپر صلی اللہ کو فرمان ہے بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں چاہے وہ کافر کی بیٹی 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 ہوتی ہے انہوں نے اسی چیز کیا کہ مسلمی نون شاہنی حباسی کی بیٹی ہے ہماری بیٹی اجازی ہیں اگر آپ اس کو نا ادھر سے چینج والد کو ریلیف نہیں دی نا والد کی حنیف حباسی کی زمانت ہوئی نا تو اس طرح کے بیانات عدالتوں کے خلاف اور اس طرح کے پی کی طرف سے آئے یہ حیران نہیں ہوتی تھی مجھے تو والد کو نہیں کوئی ریلیف والد کو ریلیف کے لیے ان کے لیے تیف ٹائم ہوتا ہے نا وہ اگر مدان میں آ جائیں تو ٹھیک ہے نہیں ابھی تو ایسا کوئی بات نہیں ہم نے تو بڑے بڑے آپ کے سامنے تیف ٹائم دینے والے آپ کے سامنے آئے کوئی کام آپ کے کہنے پر کسی کے کہنے پر ہو رہا تو بتائیں پنڈی میں تو آسپیڈر کی الگ بہت خراب ہے آپ سببہ وزٹ کر لیں سکول دیکھیں ہمارا پنڈی کے حوالے اب عائشہ والی تجویز کے مناسب یہ ہوگا کہ آپ حکمران پارٹی کسی انفارمیشن کے لیے نالج میں اضافے کے لیے دو تین پروجیکٹ کو بتا دیتا ہوں جس پہ ہمارے حلقے کے منسٹر بی امین امین محمود کیری صاحب سے ایک تو ہمارے ادھر میڈیکل سیٹی بننے جا رہی ہے جس میں شروع میں چار ہزار بیٹ ہوا ہسپیٹر بنے گا یہ ائرپورٹ پریس سیٹ پہ سیکٹر ہے ہمارا اسلامباد میں اس میں یہ میڈیکل سیٹی کون سا اس میں کون سا سیکٹر ہے یہ نامز کے ساتھ مل کے ہماری گورنمنٹ ویسے تو کافی ایسے سے منصوبہ بنا ہوا تھا ایک اس کو ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو وہ شروع میں چار ہزار بیٹ بنے گا پھر آٹھ ہزار پھر وہ آپ گیٹی ایسے والے کی بات کر رہے ہیں دو سٹیشن ایک گیٹی ایسے والے ایک چور چوک کو نور ملس کے پاس ہے نا وہ جگہ انہوں نے لے بھی ادھر بھی ہم انشاءاللہ بہت اچھا بچیوں کے لیے کالیج بنا رہے ہیں دو تجاویز ہیں یہاں کالیج بنائیں گے یا ہسپیٹل بنائیں گے ان میں سے جو جس کے اوپر امپلیمنٹ ہو گیا یعنی جو فیزبل ہوا جگہ خالی کروا لیا اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز بنے گی نہیں نہیں دونوں تجاویز چال رہی ہیں جگہ ہم نے خالی کروا لیا دونوں الہد الہد دپارٹمنٹ ہیں الہد امیلسٹی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز بنے گی اس کے لیے ڈیسائیڈ پہلے کرنا چاہیے کیا چیز بننی ہے ایک بات تو یہ ہوگی اور دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چالیس ہزار بیڈ کا نہیں نہیں چار ہزار بیٹر یہ ہوایی بات ہے سر اس کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے فیڈر منسٹر فار ہیلت نے ٹی وی کے اوپر یہ کہا ہوا ہے ہوایی باتیں امباسی صاحب وہاں پہ انٹرچ را کریں فیڈر منسٹر نے ٹی وی کے اوپر پریس کانسنس کی ہوئی ہے اس کے اوپر کنی ہم بنائیں گے ہم بنائیں گے فیڈر منسٹر فار ہیلت نے کی ہوئی ہے کو دوں اچھے آٹھا نے آپ ہی جیم میں نہیں ہے دو کروڑ روپے بھی واقعی حکومت دیتی ہے اس کو پنجاب کے وزیرحالہ کو ویسے یار آج کل تو یونین کونسل بھی نہیں لیتی دو کروڑ روپے کیونکہ نہ اسے سڑک بنتی ہے نہ لی نہ گلی نہ لی نہ لی نہ میں نے آپ کو اس کے ہے اس کا ایس میں بنا گواہ روڑ روڑ پر ریلیز ہوئی پچاس ارب روپے کا رنگ روڑ بھی وہ دیکھ گیا اوہ سر جی اور جب پنے کا خواہد ہے یعنی عباد صاحب یعنی فی ٹی آئی سے لوگوں کو جو توقعات تھی پوری نہیں ہوئی سچی بات ہے کہ نہیں ہے اصل میں نا تھوڑے سی ہم جلد باز قوم کا جو رویہ ہے نا سر کہ ہم سات آٹھ ماہ میں وہ ستر سال کی جو پیچھے گدر گئی حکومتیں ان کے بجائے جو سات ماہ کی حکومت ہے اس سے ہم وہ توقعاتی سپیڈلی جو ہے عباد صاحب جلدی لوگ جلد باز ہیں جلد پانچ سات تو انہوں نے کی پی کے پی پے گزارے ہیں وہاں پہ کیا چینی ہوئی آپ کے سامنے سید کے معاملے میں تعلیم کے معاملے میں ڈائی لاکھ بچے جو ہیں وہ سید کا تو انہوں نے ابھی آپ کو بتایا نہیں وہ تو ایک ہاسپیٹر کیشو یہ بتایا میں نے آپ کو ساتھ ہاسپیٹر کا یہی حال ہے سر آپ ساتھ ہاسپیٹر میں گئے سر میں دو چار میں گیا ہوں ایک ہاسپیٹر کو جانے کہ وہ پورے کیپی کے اوپر طرح لاغو کر رہے ہیں جن میں ہمارا ہواستہ بہت ہے ہمارے ایک تو فتفہ دے ہیں میں نے بڑے پور گا رہے ہیں منسٹر بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کا بہت رواج ہے نہیں انہوں نے تو خود جا کے دیکھ سر کی منسٹر سے میں نے خود بات کی اب منسٹر بات کرنا چاہ رہا تھا ایم بیس بات نہیں کرتا تھا تو پہلے اس کا مطلب ہے وہ کو طاقت ور زیادہ طاقت ہو رہا ہے زیادہ طاقت ہو رہا ہے اچھے اب آئی صاحب آپ کی تجویز کیا ہو سکتی ہے راولپنڈی کے لئے بہتر کرنے کے لئے یا سر ان کے پاس فانڈ ہی نہیں ہے تو کیا تجویز دیں گی آپ اوکی فانڈ ہوگی دیکھیں فانڈ کے والے سے میں نے جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی میں نے اس وقت کہایا کہ پہلے ہم جو ان کی اقصاد ان کے لون لی ہیں وہ پہلے ہم وہ لوگوں کو تجویز دیں ابھی تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جیسے ایک دعاوں کو سلسلہ بھی جاری ہے اس میں آپ بھی دعا کریں جو ہماری یہ ڈیلنگ چارجی ہے کراچی میں سمندر میں ادھر سے ہمارا ایک تو تیل نکل آئے گلا دعا نہیں نہیں عمل بھی شامل ہے انشاءاللہ ہم اپنا وہ ٹیکس ری فارمز لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم اپنا ٹیکس کلیکشن کو ہمارا جو سلانہ ٹیکس کلیکشن اس کو ہم بڑھائیں گے ٹیکس فارمز نہیں ہے ٹیکس ایمنیسٹر سکیم نہیں وہ ایمنیسٹر سکیم بھی فارمز بھی کر رہے ہیں سار اس پہ سار مار لیتے ہیں چونکہ ہمارا پروگرام کا ٹائم اختتام بزیر ہو گیا برد صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ آباز صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ناظرین راولپنڈی کے لیے سہولت کی بات ہے اچھی بات ہے اگر مزشتہ حکومت نے کام نہیں کیا تو موجودہ حکومت کرے گی تو کام لوگ اس کو یاد بھی رکھیں گے اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے برد صاحب نے کہا کہ وہ کراچی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بات تو بڑی عمدہ کی لیکن اگر یہ قوم کی دعاؤں سے ہی سرکارہ کچھ ہونا ہے تو پھر سرکار دعاؤں والی سرکار رہ جائے گی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی لوگوں کی شاید توقعات زیادہ ہیں لیکن توقعات پہ بھی تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ عمران خان صاحب نے ہی لوگوں کو دی تھی اور پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی جن جن چیزوں پہ گزشتہ حکمرانوں پہ وہ کرپشن کی الزامات لگاتے تھے انہی فٹ پرنٹس پہ اب کی کام جاری ہو ساری ہے اللہ کہہ کہ کوئی بہتری کی صورت آئے ورنہ بدعاؤں کا رستہ تو ہر حکمران کے لیے کھلا ہی ہے توقع ہے کہ یہ حکمران دعائیں لیں گے بدعائیں لینے سے گریز کریں گے اللہ آپ کا ہمشب کا امین حصر عجی زائی جنگ کو اجازت دیجئے اللہ بارے موسیقی